موسیقی روز آنا چیک بھی کرنا چاہے ہر دن گزرنے کے بعد افتاری کے بعد سونے کے ٹائم اس بات کا جائزہ لینا چاہے کہ آج کے روزے سے میرے ایمان میں میرے تقوے میں میرے نفس کی تربیت میں کیا اضافہ ہوا آج کے دن کونسی ایسی برائی تھی جو میری زندگی سے گئی اور کونسا نیک عمل آج میری زندگی میں آیا ہر دن اپنا جائزہ لینا چاہے رمضان کے اندر بہت سارے عمال ہم کرتے ہیں رمضان کے اندر ایک بہت اہم نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی صلح رحمی کرے چونکہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے رحم کا مہینہ ہے جیسے اللہ تعالی بندوں پر رحم کرتا ہے اتنا رحم کرتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے شیعتین سرکش جنوں کو اللہ تعالی قید کر دیتا ہے رحمت اللہ کی اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے تو وہیں پر ہمارے نفس کی ایک تربیت اس مہینے میں یہ بھی ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہیے کہ ہم صلح رحمی کریں صلح رحمی کا مطلب ان رشتوں کو جوڑیں جن کا تعلق جو ہے رحم سے ہے رحم سے نسبی رشتے خونی رشتے جن کا بلیڈ ریلیشن سے ان کا گہرا تعلق ان رشتوں کو جوڑنا چاہیے چونکہ یہ رحم کا مہینہ ہے اگر ہم دوسرے لوگوں پر بہت رحم کریں اور اپنے قریبی رشتوں پر رحم نہ کریں تو یہ گویا کہ رمضان کی ٹریننگ سے یا رمضان کے مہینے سے مجھے میرے نفس کو فائدہ نہیں ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا آپ دیکھیں نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ ڈرو اللہ سے اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کہ تم سوال کرتے ہو اللہ سے مانگتے ہو اس کے سامنے ہاتھ فیلاتے ہو ڈرو اسے اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو رحمی رشتے تو اس مہینے میں اپنے نفس کی تربیت اور اپنے نفس کو نرم کرنے دل کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ان رشتوں کو جوڑیں خاص طور پر بھائی بھائی کا رشتہ ہے بہن کا رشتہ ہے یعنی والدین اولاد کا رشتہ ہے بھائی نہیں ہے تو اس کے بچے ہیں بہن نہیں ہے تو اس کے بچے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں کی جو اس مہینے میں دوسروں کو بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں خیرات صدقہ کر دیتے ہیں لیکن ان کے اپنے قریبی رشتہ دار رہ جاتے ہیں اپنے بھائی اپنی بہن یا اپنے کم سے کم جو ہے وہ رشتے جو نکاح کے بعد سسرال کا رشتہ ہے تو سب کو دیکھنا چاہیے آدمی کو آدمی کو اس مہینے میں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور خیال رکھنے کا ایک طریقہ ہے تو کم سے کم آدمی فون کرے خر خیریت پوچھے دکھ درد میں شریک ہو دے کے پوچھے بھائی کوئی ضرورت ہو تو حدیعہ پہنچا دے کتنے ایسے سگے رشتے دار آدمی کے رہ جاتے ہیں کہ آدمی پوچھ بھی نہیں پاتا ہے رمضان آیا دوسروں کو بہت دیتا لیکن اپنے بھائی کو فون کر کے نہیں پوچھ پاتا ہے کہ کچھ ضرورت ہے میں تمہارا بھائی ہوں سگا بھائی ہوں اگر چھوٹا ہے تو عدد کے ساتھ بڑے سے پوچھ سکتا ہے بڑا ہے تو چھوٹے سے شفقت کے ساتھ پوچھ سکتا ہے بہن ہے تو بہن کو فون کر کے پوچھ سکتا ہے تو یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے اپنے نفس کو تربیت کریں قلوب کو نرم کریں اور صلح رحمی کریں رشتوں کو جوڑیں آج رشتے کٹے رہتے ہیں اور آدمی کی موت ہو جاتے ہیں دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن بھائی بھائی میں بات نہیں ہے بہن بھائی میں بات نہیں ہے کتنی اولاد والدین سے بات چیت نہیں ہے رمضان کا فائدہ کیا ہو پھر یہ رمضان کا جو مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے اس کا ایک اثر دکھنا چاہیے کہ کم سے کم ہم اپنے دل سے وہ نفرتیں وہ حسد وہ جلن نکال کے پھیک دیں اور دلوں کو جوڑیں اپنے بھائی بھائی بہن ان سب رشتوں کو جوڑ لیں اور ان کو فون کریں پوچھیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں ان کو حدیع پہنچا دیں تحفے پہنچا دیں ان کو زکاة خیرات مدنے آپ اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ کم سے کم آپ ان کو حدیع تحفے اور جو بھی چیزیں آپ پہنچائیں ان کو ایسے ہی ان کے لئے آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں آدمی کتنے لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے کبھی اپنے بھائی کے لئے دعا نہیں کرتا ہے اپنی بہن کے لئے دعا نہیں کر پاتا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں آدمی بہت پیچھے ہے تو یہ رمضان کے اندر ایک تربیت ہمارے دل کی یہ بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر اب تک ہمارے اپنے کسی رشتے دار جو سگا رشتے دار تھا اگر ناراضگی تھی کسی معاملے کو لے کر کے تو اس رمضان میں ختم کر دینا چاہیے پتہ نہیں اس کے بعد میں اس کو رمضان ملے نہ ملے یا اس کا زندگی رہے کنارے کم سے کم اسی مہینے کو غنیمت سمجھتے بھی دل کو صاف کر لینا چاہیے اور آپ دیکھئے فائدہ کتنا بڑا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے اور اس کے رزق میں اللہ برکت دے دے تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے فَلْيَسِلْ رَحِمَهُ چاہیے کہ وہ رحمی رشتوں کو جوڑ دے جوڑے اس کو صلح رحمی کرے اور بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ یاد خلول جنتا مکتات یا قات یا رحم ان کی وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو رشتوں کو کاٹتا ہے تو یہ ہماری تربی اس رمضان میں ایک بہت بڑی نیکی جنت میں جانا آسان حساب و کتاب آسان جنت کا راستہ آسان وہ کیا ہے صلح رحمی بہت بڑی نیکی ہے تو کم سے کم ہم اس کو کریں اور دلوں سے اپنے بھائی بہن اور بھتیجے بھانجے جو بھی ہمارے قریبی رشتے ہیں سسرالی رشتے ان سب رشتوں کو جوڑ لیں اور جوڑ کر کے اپنے دلوں میں الفت اور محبت اور رحمت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بتا دے کہ میرا دل نرم ہو جائے دل نرم کیسے ہوتا ہے بھئی انہوں نے پوچھا کہ بھئی میرا دل سخت ہے آپ بتائیں کہ میں اپنے دل کو نرم کیسے کروں شکایت کیا اور جو ہے علاج پوچھا تو آپ نے کیا بتایا تھا یہ مثال ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا تو آدمی جب ہمدرد بنتا ہے جب یہ مسکین اور یتیم کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ اگر آدمی جو ہے خیرخواہی کرتا ہے کھانا کھلاتا ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے شفقت کا تو دل نرم ہو جاتا ہے اگر وہی آدمی اپنے بھائی کو فون کر کے اس کی مدد کرتا ہے اس کو خرخیریت پوچھتا ہے دیکھیں دل میں اتنا سکون آتا ہے وہ خوشی آپ نہیں پاسکتے ہیں کبھی آپ کر کے دیکھئے اگر آپ کا کسی رشتہ دار سے یا آپ کا اپنے سگے کسی رشتہ دار سے آپ کی دشمنی آپ اس کو بدل دو دوستی میں آپ اس کو بدل دو رحمت میں اور ہمدردی میں دیکھئے دل میں کتنا سکون آتا ہے آپ کو چین آئے گا نید میں وہ لذت آپ نہیں پاسکتے ہیں جو آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یا کسی کی مدد کرنے کے بعد جو آپ کے لذت دل میں آتی ہے تو یہ کرنا چاہیے اس مہینے میں کم سے کم آپ نے سگے رشتہ داروں کو یاد کر لیں فون سے کم سے کم یاد کر لیں ہماری بیٹی ہے ہماری بہن ہے ہمارے بھانجے ہیں بھتیجے ہیں جو سگے دے ان کو فون کریں پوچھیں کوئی ضرورت ہے اگر ہے تو آپ جو طاقت ہے آپ ان کو پہنچائیں نہیں ہے تو کم سے کم سلام کرام کر کے کم سے کم گفٹ دے دیں اسی مہینے میں رمضان میں ایک ہدیہ ہی دے دیں کچھ نہ کچھ بھیج دیں کچھ کپڑا ہی دے دیں آپ کچھ نہ کچھ چلو بھائی ٹھیک ہے کپڑا میری طرف سے کم سے کم رشتے جوڑ جائیں گے تو کرنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے ہیں ہم دوسروں اللہ نے قرآن میں کیا کہا اے نبی آپ قریبی رشتہ داروں کو ڈلائیے یہ بھی چیز ہے آدمی دوسروں کو دور دور دعوت کا کام کرتا گھر میں نہیں کر پاتا یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ اپنے سگے رشتہ داروں کو جوڑے اور ان کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح بھی کریں تو یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں ہمارے دل کی تربیت کے حوالے سے ایک عمل کرنے کی توفیق ہمیں دے کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑیں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن